میرا نام ہے تائر ممتاز ہسٹری آف پاکستان و آج ہم ایک اور اہم ٹاپک ڈسکرس کرنے جارہے ہیں that is the second constituent assembly of پاکستان پاکستان میں constitutional developments کو ہم نے start کیا تھا first constituent assembly سے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے 1947 کے اندر پہلی constituent assembly بنتی ہے اور اس کے بعد objective resolution پیش ہوتا ہے assembly میں اور two third majority کے ساتھ پاس ہو جاتا ہے آگے جل کر ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے پاکستان کا پہلا draft constitution بنا پھر دوسرا draft constitution بنا اور اس کے بعد third draft constitution پیش کیا گیا assembly کے اندر اور پہلے دونوں draft constitution جو تھے وہ reject ہو جاتے ہیں language کے issue آتا ہے central provinces کے درمیان میں powers کی distribution کے issue پہ اور جو east bengal تھا اس کی central legislature کے اندر representation کم ہونے کی وجہ سے objections آتے ہیں اور پھر یہ reject ہو جاتے ہیں جو third draft constitution تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کو assembly نے adopt کر لیا اور اس کی اوپر ایک committee بھی بنی جس committee نے اس third draft constitution کی بیس پہ جس کو بوگرا فارمولہ بھی کہتے ہیں اس کی بیس پہ پاکستان کے لئے ایک constitution develop کرنا تھا لیکن جو غلام محمد تھے third governance general انہوں نے پہلی constituent assembly کو 24 اکٹوبر 1954 کو dissolve کر دیا assembly کو dissolve کرنے کے بعد governor general نے خود سے ایک constitution بنانے کی کوشش کی اور اس کے لئے انہوں نے ایک emergency powers ordinance بھی جاری کیا جس کے تحت انہوں نے خود کو empower کیا کہ یہ provience بنا سکتے ہیں پاکستان کے constitution develop کرنے کے لئے اور اس کے علاوہ جو constituent assembly نے لاز آلریڈی پاس کیے ہیں یا وہ جو لاز پاس کرے گی فیچر کے اندر ان لاز کے لئے لازم ہے governor general ان کی validity approve کرے لیکن federal court جہاں تھا اس نے یہ چیز declare کی کہ governor general یا کوئی single personality پاکستان کے constitution develop نہیں کر سکتی پاکستان کا constitution صرف ایک constituent assembly ہی develop کر سکتی ہے اب سپریم court کے اس order کے بعد governor general غلام محمد نے constituent assembly بنانے کا ارادہ کیا اور جو پاکستان second constituent assembly بنے گی اس کے members کو بھی units ہیں ان کی legislature نے elect کرنا تھا اب اس طرح 28 مئی 1955 کو 80 members پر مشتمل ایک constituent assembly بنا دی گئی جس کو second constituent assembly آپ پاکستان کا بھی نام دیا گیا اب اس assembly نے پاکستان کا constitution تو develop کرنا تھا ہی اس کے ساتھ ساتھ اس assembly نے as legislative assembly کے طور پر بھی act کرنا تھا اب اس assembly کو fully empower کیا گیا کہ یہ پاکستان کے لئے constitution develop کرے second constituent assembly کے اندر جو seats کی distribution تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ east پاکستان کو 40 seats دی گئیں جن میں سے 9 seats جو ہیں وہ non muslims کو دی گئیں پنجاب کو 21 دی گئیں ان میں سے ایک non muslims کی تھی NWFP کو چار سندھ کو پانچ جن میں سے ایک non muslims کی تھی بلوچستان بلوچستان states union frontier states tribal areas خیر پر بھاول پر states اور کراچی کی جو representatives ہوں گے ان کو government journal خدا point کریں گے اب جو party position تھی کہ اس party کو کتنی representation ملی constituent assembly کے اندر وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ muslim league جو تھی اس کو 33 members کی representation ملی united front کو 16 عوامی league کو 13 پاکستان national congress کو 4 noon group کو 3 scheduled cast federation کو 3 united progressive party کو 2 seats ملی independence کو 6 seats ملی اب یہاں پہ ایک خاص بات کی تھی کہ جو پہلی constituent assembly تھی اس میں muslim league کے 60 members شامل تھے لیکن یہاں پہ یہ کام ہوگے 33 ہوگے new parties نے مر جوئیں اور انہوں نے بھی seats حاصل کی constituent assembly کے اندر تو اس طرح سے جو پہلی constituent assembly تھی اس میں muslim league کی مجارٹی تھی لیکن یہاں پہ کسی بھی party کے پاس مجارٹی موجود نہیں تھی اب 1955 کو غلام محمد لندن چلے گئے treatment کروانے کے لئے کیونکہ ان کو paralyzed تھی ان کی body تو جب یہ لندن گئے تو جو سکندر مرزا تھے اس وقت interior minister تھے جو کہ محمد علی بوگرہ کی cabinet کے members میں موجود تھے ان کو acting guvernor general بنا کے گئے سکندر مرزا نے یہ کیا کہ constituent assembly کو ساتھ ملا کر غلام محمد کو permanently dismiss کر دیا اور خود کو permanent guvernor general بنا دیا 7. October 1955 1955 کو 8 حیست 1955 کو اسکندر مرزا نے یہ کیا کہ جو محمد علی بوگرہ تھے ان کو dismiss کر دیا اور ان کو واپس امریکہ بھی دیا as پاکستان's ambassador اور جو مسلم لیگ اور united front تھے انہوں نے سنٹر کے اندر مل کر اپنی گورنمنٹ بنا دی چودری محمد علی پرائم منسٹر بن گئے جو کہ candidate تھے مسلم لیگ کے 3. October 1955 کو پاکستان کے جو ویسٹ پاکستان کے unit stand کو مرز کر کے single unit میں change کر دیا گیا جس کو ویسٹ پاکستان کا نام دیا گیا اس طرح سے ویسٹ پاکستان ایک unit اور east پاکستان دوسرا unit بن گئے پاکستان کے fourth prime minister محمد علی نے 1956 کا جو constitution تھا پاکستان کا پہلا constitution یہ پیش کیا اسمبلی کے اندر 9. January 1956 اور یہ constitution جو ہے وہ اسمبلی سے پاس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس constitution کو ہم نیکس سیشن کے اندر discuss کریں گے کہ کیا کیا اس میں provience شامل تھی کیا characteristics تھے اور پھر اسمبلی کے اندر یہ کس طرح سے پاس ہوا کیا objections آئے اس کی اوپر کیا کیا compromises کیے گئے اس constitution کی اوپر اور کیا drawbacks تھے جس کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف دو سال ہی چل سکا موسیقی موسیقی